اسلام علیکم ویورز انجیر تو آپ نے بہت کھائیں گے لیکن آج ہم آپ کو انجیر فیلڈ میں دکھانے جا رہے ہیں تو آئیے دوستو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انجیر کے پودے کیسے ہوتے ہیں اور یہ پودوں پر کس طرح سے دکھتے ہیں یہ انگور کی بیلوں سے ایک برامدہ بنا ہوا ہے اور یہ کالے انگور ہیں ہمارے علاقے کی ویرائیٹی نہیں ہے اس کو اکثر وہ ڈیمبو کھا لیتے ہیں یہ آدھے کچھے ہوتے ہیں آدھے پکے ہوتے ہیں اور بہت ہی ترش ہوتے ہیں ذائقے میں اور اس کو بچے بھی آتی لگاتے ہیں اکثر اس کو ڈیمبو کھا لیتے ہیں بہت ہی اچھا برامدہ اس کا بنا ہوا ہے اس سچ اور جوس میں اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے تقریبا آپ دیکھ لیں 20 فٹ سے بھی بڑا برامدہ ہے انگور کی بیل جو ہے وہ 20 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے اور بہت ہی سایہ دار ہیں دوستو یہ انجیر کا پودا ہے انجیر کا پودا زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے نورمل ہی اس کی ہائٹ جو ہے وہ چار سے چھے فٹ جتنی ہوتی ہے اور بہت سارا انجیر اس پہ ایک ہی ٹائم میں لگتا ہے کلابداللہ چمن میں اس کے پکنے کا ٹائم جو ہے وہ آگست سے سٹارٹ ہوتا ہے یا آگست سے ایک پانچ دن پہلے سٹارٹ ہو جاتا ہے ان شمسیوں کا سولر پینل کا پہلے رخ بدل لیتے ہیں تو شام کو یہ مغرب کی طرف تھی ابھی اس کو واپس مشرق کے طرف کر لیتے ہیں سورج جو ہے وہ نکل چکا ہے اور آٹھ بجے تقریبا یہ پانی نکالنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہمارا پانی جو ہے وہ ڈیٹھ سو فٹ پہ تقریبا اور چالیس پلس شمسیاں ہیں یہ تین سو پچاس وارٹ کی اور چوبیس وولٹ کی اور یہ ڈیٹھ سو فٹ سے پانی نکالتی ہے تین انچ پانی نکالتی ہے آٹھ بجے سے نکالنا شروع کرتی ہے شام پانچ بجے تک سورج کی کننے جو ہے وہ سولر پینل پر پڑھنے والی ہیں تو جیسے ہی یہ کمپلیٹ کننے پڑھیں گی سمرسیبل سٹارٹ ہو جائے گا صبح صویرے کا ٹائم ہے تقریبا اس کو جو ہے وہ آٹھ بجے تک جو ہے پمپ پانی نکالنا سٹارٹ کر دیتا ہے جنرنیٹر جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے اور وابدہ کا کل عبداللہ میں نام و نشان نہیں ہے تو شمسی پینل جو ہے اب وائد آپشن ہے پانی نکالنے کے لئے کل عبداللہ اور چمن میں انجیر کی آپ کوئی بھی ٹینی لگا لے اور وہ دوسرے سال یا تیسرے سال جو ہے وہ انجیر دینا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے لئے خوشک علاقہ چاہیے یہ ایک میں توڑ لیتا ہوں کیا بات ہے کیا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست کلر اور ذائقہ بھی اتنا ہی زبردست ہیں اور انجیر کی میں آپ کو ایک عادت بتاؤں انجیر کے پودو کی ٹینیاں کی بہت نازک ہوتی ہیں بہت آرام سے ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ جو ہے تقریباً کافی تعداد میں سنکڑوں کی تعداد میں یا بعض اوقات اچھا پودا ہو تو ہزاروں کی تعداد میں اس پہ انجیر لگتے ہیں اور آپ کلر دیکھ لیں بہت ہی پیارا کلر ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے اور مطلب بہت ہی ذائقہ دار ہے یہاں کے انجیر ابھی یہ پورے طرح پکے بھی نہیں ہیں اور انجیر جو ہے وہ سارے ایک ساتھ نہیں پکتے ہیں انجیر آپ صبح جائیں تو ہر پودے میں دس بیس تیس انجیر آپ کو پکے ہوئے ملیں گے پھر اگلی صبح آپ جائیں پھر آپ کو دس بیس تیس انجیر آپ کو پکے ہوئے ملیں گے تو تقریباً ایک مہینہ جو ہے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے اور صبح صورے لوگ انجیر کھاتے ہیں کوئی بھی فروٹ ہو آپ نے اس کو گرم نہیں کھانا ہے اور گرم کھانے سے جو ہے وہ مسئلے بنتے ہیں فروٹ کوئی بھی آپ نے تھنڈا ہی اس کو کھانا ہے تو انجیر کو بھی آپ نے صبح صویرے جو ہے وہ کھانا ہے اور انجیر کے پکنے کے جو علامات دو علامات ہوتی ہیں ایک اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے ڈارک سے ہلکا ہو جاتا ہے اور سیکنڈلی یہ جب آپ اس کو توڑتے ہیں تو جب یہ پکا ہوتا ہے تو اس سے دودھ نہیں نکلتا ہے دودھ ٹائپ ایک لیکوڈ ہے وہ اس سے نکلتا نہیں ہے تو جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ ہے یا سٹمک کا مسئلہ ہے ان کے لئے انجیر جو ہے بہت زبردست چیز ہے اور آپ نے جو ہے وہ خوشک انجیر تو ڈرائی فروٹ کی دکانوں میں بہت کھایا ہوگا لیکن جو ذائقہ فریش انجیر کا ہے وہ آپ بلا نہیں پائیں یارب میں کیا کروں اتنا اچھا شوٹ ہے اور انار ابھی پکنے میں دو مہینے رہتے ہیں لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں تو میرا ایک شوٹ لینے کا لازمی دل کرتا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو انار کا تو بقاعدہ ایک خوبصورت سا جو ہے ویلوگ بنا کے میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا اور قلعہ عبداللہ کے انار ماشاءاللہ انجیر خوشک سے زیادہ فریش میں مزا ہے کبھی کھا کر دیکھیں اور فریش انجیر کھانے کے لئے آپ کو قلعہ عبداللہ چمن مستنگ پشین کلات ان علاقوں میں آنا پڑے گا بلوچستان کے پاڑھ خوشک ضرور ہیں لیکن ان کی مہمان نوازی اور ان کے فروٹس کا ذائقہ لا جواب ہے آپ انجیر کھائیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ